موسیقی درہ سے مجھے روشن ضمیر رہنے دو اور میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا زمانے کی شہن شہی لے کر درے رسول کا مجھ کو فقیر رہنے دو آئیے جنابِ حسد آزمی ہے آپ ہے دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اس شہر کے ساتھ ان کا استقبال حسد بھائی کہ دل بھی اسی کے پاس ہے ساسے اسی کے پاس دل بھی اسی کے پاس ہے ساسے اسی کے پاس دیکھا اسے تو رہ گئی آنکھیں اسی کے پاس محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر شام سے بہت خوبصورت آج کا یہ خوبصورت پرگرام آبوت آپ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اللہ سلامت رکھے قاری جسم الدین صاحب کو حافظ سابر حسین صاحب کو اکرم بھائی کو اور جس کے توسس سے میری حاضری ہوئی چھوٹے بھائی فیصل رشیدی صاحب ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ خوبصورت محفل کا حصہ مجھے بھی بنایا میں ایک مطلعے سے آپ تک پہنچنا چاہے رہا ہوں انکل ایک نیا مطلع آپ کی ذہن سماتوں کے حوالے مطلعہ حاضر کر دیتا ہوں سمات فرمائے کہ ایمان کی عظمت کا تیار ہوئی ہے گا بہترین خاص پیش کر دیتا ہوں سنیں ایمان کی عظمت کا یوں ڈنکا بجانا ہے تھوڑا سا شریک ہوئے میرا موڈ بننے میں دس پندرہ منٹ لگ جاتے ہیں لیکن ویسے ویسے تو پچیس منٹ لگتے ہیں لیکن آج مجھے بھی لمبا سفر کرنا ہے اس وجہ سے میں جلدی جلدی پڑھنے کی کچھ اچھے اشعار کوشش کر رہا ہوں پیش کر دیتا ہوں سمات فرمائے کہ ایمان کی عظمت کا یوں ڈنکا بجانا ہے دجال کے حملوں سے امت کو بچانا ہے دجال کے حملوں سے امت کو بچانا ہے اور یہ بھی شیر بطور خاصہ آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں سمات فرمائے کہ سر اپنا سر اپنا رہے باقی یا جان چلی جائے شریک ہوئیے کا بات اگر سچی لگے تو ایک شخص اس بات کا منتظر نہ رہے کہ ہمیں سبحان اللہ کہنے کے لئے کہا جائے آپ آٹومیٹک سبحان اللہ کہیں شیر جب اچھا لگے اچھا شیر نہ ہو آپ کے دل کی ترجمانی نہ ہو تو بالکل مت بولیے گا لیکن شیر اچھا لگے تو بالکل کنجوسی بھی مت کیجئے گا پیش کرتا ہوں سمات فرمائے کہ سر اپنا رہے باقی یا جان چلی جائے یا جان چلی جائے اسلام کے پرچم کو اور اچھا اٹھانا جا بات ہے بھائی زندہ بات زندہ بات بہت خوب سلام کے پرچم کو اور اچھا اٹھانا ہے زندہ بات زندہ بات ایک شیر اشارے اشارے میں بات کر رہا ہوں پیش کر دیتا ہوں ہمارا ایمان کا حصہ ہے جو شیر پڑھنے جا رہا ہوں مجھے کوئی پابندی مت لگائیے گا اس شیر کو پڑھنے میں بات سچی لگے تو ایک شخص شریک ہو جائے گا پیش کر دیتا ہوں جو معاملات ہوں گے وہ میرے ساتھ ہوں گے حادر کر دیتا ہوں سماعت فرمائیں کہ یہ عرض فلسطین ہے صدیوں سے ہماری سنو یہ عرض فلسطین تو صدیوں سے ہماری سنو یہ عرض فلسطین تو صدیوں سے ہماری سنو صدیوں سے ہماری سنو یہ بات ہمیں اپنی نسلوں کو بتایا کیا بات ہے بھائی زندہ بات زندہ بات زندہ بات بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تمام نے تائید کی میرے شیر کی بات سچی لگے تو کبھی بولنے میں پیچھے مت ہڑیے گا مسلمان کبھی کسی سے نہیں ڈرتا صرف اللہ سے ڈرتا ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے پیش کر جید شکریہ میں حاضر کر دیتا ہوں سماعت فرمائیں کہ یہ عرض فلسطین تو صدیوں سے ہماری ہے صدیوں سے ہماری ہے یہ بات ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے یہ بات ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے ایک شیر پڑھ رہا ہوں جب حضرت مہدی اور اسلام کی حکومت چلے گی جب قیامت کے سارے آثار نظر آنے لگیں گے تو جو ایمان والا ہوگا اس کے ذہن میں یہ آیتیں آئیں گی ایک شیر پڑھ رہا ہوں بطور خاص ہے کہ ایک شخص شریک ہو جائے حادر کر دیتا ہوں اشرفی صاحب شریک ہو جائے حادر کرتا ہوں سماعت فرمائیں ارشاد ہو بھر کہ دجال دجال نظر آئے پھر تو اے آسد اس دم دیکھئے کہ بطور خاص حادر کر دیتا ہوں سماعت فرمائے یہ دجال نظر آئے پھر تو اے آسد اس دم پھر تو اے آسد اس دم آیا تے کہف پڑھ کر دھول اس کو چٹانا اے آئے کیا بات ہے بھائی 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 آگئی کھیر بھائی آگئی کیا بات ہے استاد محترم آپ تو آپ ہمارے گدی بھگیا والوں نے کھیر اور چاہ کے انتظام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو کامیاب کریں لیکن اگلی بار یہ انتظام اثر سے مغرب کیجئے گا یا مغرب سے عشاء کیجئے گا پروگرام کے درمیان مت کیجئے گا گدی بھگیا والے جتنے ہمارے بھائی ہیں میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں لیکن ٹائمنگ تھوڑا سا چینج رکھیے گا بس یہ دونوں کام اگر ایک ساتھ ہوگا تو نہیں ہو پائے گا اس لئے اسٹیج پہ جو ہمارے محتبر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کھائے تو کوئی بات نہیں آپ کھائیں تو بڑی بات ہے پھر آپ لوگ بھی رکھ دیجئے پڑھا جا رہا ہے تو سنیے ٹھیک ہے صریف ان کو کیوں بولا جا رہا ہے بھائی دیکھئے میں آپ کی ترجمانی ہمیشہ کیا ہوں اور ہمیشہ کروں گا غلط ہے تو غلط بولوں گا جو بات ہے تو اس کو حقیقت میں پیچھے کہنے سے نہیں ہٹتا بلکل اللہ سلامت رکھیں ہاں رکھیں بلکل رکھیں حاضر کرتا ہوں مجھے پارسل دے دیجئے کہ میں راستے میں کھا لوں گا انشاءاللہ یہاں نہیں کھاؤں گا پیش کر دیتا ہوں ایک مطلعہ چند شیر آپ کے حوالے بطور خاص حاضر کر دیتا ہوں سمات پر مالے تیار رہیے گا دل میں جو والدین کی دل میں جو والدین کی کونسا مقتہ ہی تو پڑا ہوں بھائی اسد سلے آپ کھو گئے ہیں بھائی کھو گئے ہیں میں نے آپ لوگ بتائیے میں نے مقتہ پڑھا ہے اسد سلے میں نے کہا ہے کی نہیں کہا ہے ہاتھ اڑا کر بتائیے تو مولانا کو نعمت اللہ مقیم کو نعمت اللہ مقیم صاحب آپ یہ لخنو ہے بھائی ہاں یہ میں دس سال بارہ سال سے جانتا ہوں یہ لوگ اگلا مصرہ بہت زمانے تک یاد رکھتے ہیں اور کیا پڑھا جا رہا ہے اس کو بخوبی یاد رکھتے ہیں ہم نہیں یاد رکھیں گے تو میڈیا والے یاد رکھیں گے سمجھ رہے ہیں نا ان کو بس ایک شیر چاہیے اٹھانے کے لئے یادیر کر دیتا ہوں یہاں سے سماعت فرمالے نہیں ہے بس ہو گیا پیش کرتا ہوں مطلعہ جب چھڑ دیا ہوں آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں سماعت فرمالے کہ دل میں جو والے دین کی عظمت نہ پاؤگے ہمارے بھائیو سوہیل بھائی بیٹھے ہیں جو ممبئی میں الیکٹرک کا کام کرتے تھے انہیں اتر پردیس کے شعرہ اتنا پسند آئے اتنا پسند آئے کہ یہ لکھنو میں آ کر الیکٹرک کے دکان کھول کر یہاں بس گئے ہمیشہ کے لئے اللہ انہیں آنے کو قبول فرمائے شعرہ اکرام سے محبت لکھنو کی نوابی ہے اسے محبت ہی نہیں ہے پیش کرتا ہوں مطلعہ ان کے حوالے سے سنیں کہ دل میں جو والے دین کی عظمت نہ پاؤگے جنت میں داخل کی اجازت نہ پاؤگے جنت میں داخل کی اجازت نہ پاؤگے مہمان نوازی فیصل رشیدی کی ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھا رہا ہوں سمات فرمالیں کہ دروازہ بند رکھو گے مہمان کے لئے شریک ہوئیے گاگلی سب کے لوگوں پیش کرتا ہوں سمات فرمالیں کہ دروازہ بندرہ کھو گے مہمان کے لئے ہرگز تم اپنے رزق میں برکت نہ پاؤگے ہرے گئے ماشاءاللہ پیچھے والا محلہ یار بڑا مضبوط ہے کاش آپ لوگوں کی طرح اگر یہ لوگ بھی ہر شیر پر ہاتھ اڑا کر نوازنے لگیں پیسے کا مطالبہ نہیں ہے پیسے دینے کے لئے ماشاءاللہ یہ صف جو بیٹھی ہوئی ہے الحمدللہ یہ کافی ہے یہ چاہے تو پانچ پانچ ہزار روپے شائع روپ کے ہوئی نام دے سکتی ہے ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ لوگ محبت سے ایک مرتبہ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ شکریہ حادر کر دیتا ہوں ایک شیر اور پڑھتا ہوں تیار رہیے کہ بطور خاص سماعت فرمالیں کہ جتنا بھی چاہو زور لگاؤ یزیدیوں جتنا بھی چاہو زور لگاؤ یزیدیوں جتنا بھی چاہو زور لگاؤ یزیدیوں مر کر بھی تم حسین کی بیعت نہ پاؤ اور جس صحابہ اکرام سے ان لوگوں کو سب سے زیادہ نفرت ہوتی ہے حاکی میں وقت ہوا کرتے تھے چلتے تھے تو شیطان بھی راستہ بدل دیا کرتا تھا شیر پڑھ رہا ہوں سماعت فرمالیں بیٹے کو بھی سزا دیا انصاف کے لیے بیٹے کو بھی سزا دیا انصاف کے لیے بیٹے کو بھی سزا دیا انصاف کے لیے فاروق جیسی کوئی عدالت نہ پاؤ گے فاروق جیسی کوئی عدالت نہ پاؤ گے بہت شکریہ آئی ایک مکمل ناتے پاک کا مطلع پڑھوں گا اس کے بعد اس ناتے پاک کو پڑھوں گا جو لکھنا ہوں بڑی محبتوں سے سوٹھا لا جواب لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے اب شریف ہوئی اگر بات اگر سچی لگے لائن میں آپ ساتھ دیں گے تو مزا آ جائے گا قورے آنے کی ایک ایک آیت کو محبوب خدا کی سیرت کو بھائی آپ اتنا غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے ڈر لگ رہے ہیں آپ سے اتنا غور سے مجھے نہ دیکھیں اتنا پیارا ہے تو آپ انامی دینا بھول گئے ہیں کیا اچھا پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمالیں لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے قورے آنے کی ایک ایک آیت کو قورے آنے کی ایک ایک آیت کو محبوب خدا کی سیرت کو محبوب خدا کی سیرت کو ہر آنے چمکتی سنت کو ہر آنے چمکتی سنت کو اور آپ کی ختم نبوت کو اور آپ کی ختم نبوت کو جو نہ مانے اس پر عذاب ہے لا جواب 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 ہے ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں اشارہ میں پوری بات ہو جائے دی پیش کر دیتا ہوں سواعت فرمالیں کہ غزہ کے مجاہید کا کہنا ہے قبلہ اول وہ اپنا غزہ کے مجاہید کا کہنا ہے قبلہ اول وہ اپنا اس کے لیے ہم کو ہے مرنا ناجائز ہے ورنا جینا ناجائز ہے ورنا جینا ہماسے کے دل کا یہ خواب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے پورا مجمع میرے ساتھ پڑے گا تو اور اچھا لگے گا لا جواب ہے لا جواب ہے اکشیر اور راپ حضرات کے حوالے بند کر رہا ہوں ڈاکٹر شبیم رامپوری صاحب ہمارے کرم فرما تشریف لائے پیش کر رہا ہوں ساحل بھائی بھی آگئے ماشاءاللہ نہیں آپ اور وہ دونوں برابر ہیں پیش کر دیتا ہوں ایک شیر پڑا رہا ہوں تھوڑا سا تیار ہو جائیے گا حادر کر دیتا ہوں سماعت فرما لیں کہ ہے رب کا دولارا نبی نبی تیار رہیے گا لکھنو ہیے مجھے آپ کی سماعتوں پر پورا اعتماد پورا یقین ہے کہ آپ کسی بھی شیر کو زائے نہیں ہونے دیں گے حادر کر دیتا ہوں سماعت فرما لیں ہے رب کا دولارا نبی نبی ہے رب کا دولارا نبی نبی ہے رب کا دولارا نبی نبی قرآن کا پارا نبی نبی بھائی 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 پیچھے والے پیچھے والے بلکل بلکل ڈشٹرب نہ ہو اس وقت مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے آپ صرف مجھے دیکھیں کیونکہ میں ناتے رسول پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے میں خوبصورت ہوں میں اپنی خوبصورتی کی کوئی تعریف نہیں کر رہا ناتے رسول جو بھی پڑھتا ہے وہ کالا ہو یا گورا ہو کچھ بھی ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قدر ہے اس کی آپ حضرات کے حوالے سے کر رہا ہوں شہر سماعت فرمالیں ہے رب کا دلارہ نبی نبی قرآن کا پارہ نبی نبی قرآن کا پارہ نبی نبی محشر میں سہارہ نبی نبی محشر میں سہارہ نبی نبی ہر آنکھ کا تارہ نبی نبی ہر آنکھ کا تارہ نبی نبی وہ عرب کا کھلتاں گلاب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے لا اچھا یہی یہی ڈسکسن چل رہی تھی کیا آپ لوگوں میں کہ اس بار یہی کرنا ہے دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ بہرحال جس طرح بھی آپ محبتیں دیں بس دیں کچھ نہ کچھ دیں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں تو بس اچھا لگے گا حاضر کر دیتا ہوں ایک شیر اور پڑھ رہا ہوں آپ سب کی ذہین سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں بطور خاص دیکھئے گا قرآن پاک جن بچوں نے حفظ کیا ان کے حوالے سے یہ شیر پڑھ رہا ہوں اللہ ان کے والدین کو تو تاج پہنائے گا ہی پہنائے گا لیکن وہ دس ایسے لوگوں کو لے کر چلے جائیں گے اپنے ساتھ جنت میں بھائی بھائی کھیر والے بھائی بہت تیز آپ چلے جاؤ ایسا گائب ہو جاؤ جیسے پیدائی نہیں ہوئے ہو چلے جاؤ بھائی بہت تیزی سے آپ پیچھے چلے جاؤ بلکل ڈشٹرپ نہ کرو اللہ کے واسطے پرگرام نہ خراب کرو یار ٹھیک ہے جی میں ایک ایسا خوبصورت شیر پھلنے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ لکھنو ہے آپ کے دل کی ترجمانی زاہد نگر والوں آپ سب کے دل کی ترجمانی ہو تب آپ اس بچے کو نوازیے گا پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمالے کہ قرآن جو دل میں بسائے گا شریف ہوئیے گا بطور خاص کہ قرآن جو دل میں بسائے گا وہ دس کو بہشت دلائے گا اور اس سے جو ٹکرائے گا اور اس سے جو ٹکرائے گا کتے کی موت وہ پائے گا کیوں؟ قرآن ہی ایسی کتاب ہے لا جواب ہے لا جواب ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی آسانی سے دوبارہ پڑھا رہے ہیں پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمالے قرآن جو دل میں بسائے گا وہ دس کو بہشت دلائے گا وہ دس کو بہشت دلائے گا اور اس سے جو ٹکرائے گا اور اس سے جو ٹکرائے گا کتے کی موت وہ پائے گا قرآن ہی ایسی کتاب ہے لا جواب ہے وہی افضل ہے وہی بہتر ہے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے یہ لکھنو کا ایمان ہے لکھنو کا یقین ہے ہردوئی کا ایمان ہے کانپور کا ایمان ہے لہاباد کا ایمان ہے پورے ہندوستان کے سچے ایمان والوں کا ایمان ہے یہ پیش کر دیتا ہوں یہ شیر آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں سنیں کہ وہی افضل ہے وہی بہتر ہے جو جو ساتھ میں غار کے اندر ہے خوبصورت استقبال کرے گا لکھنو وہی افضل ہے وہی بہتر ہے جو ساتھ میں غار کے اندر ہے اصحاب میں پہلا نمبر ہے جبریل سے بھی وہ بڑھ کر ہے جبریل سے بھی وہ بڑھ کر ہے سیدیک اوسی کا خطاب ہے لا جواب 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 ہے تیور دیکھئے کہ جس کے حوالے سے شیر پڑھنے جا رہا ہوں ایک ایک شخص جو کر سن رہا ہے اچھا لگ رہا ہے حادر کر دیتا ہوں سمات فرمالیں کہ ایمان وہ جیسے لے آئے ایمان وہ جیسے لے آئے ایمان وہ جیسے لے آئے توہید کا پرچم لہرائے توہید کا پرچم لہرائے کفار یکا یکے گھبرائے اب بولیے لکھنو کفار یکا یکے گھبرائے مر نہ ہو جیسے وہ آ جائے مر نہ ہو جیسے وہ آ جائے فاروق کا تیخا جواب ہے لا 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 جواب ہے بہت شکریہ دیکھئے بڑی اچھی سی فرمائش آگئی ہے بہت شکریہ ہاں بس بھائی میں کرنا ہی جا رہا ہوں اور ما شاء اللہ لخنو نے اتنا اچھا سنا بھائی کب وائرل ہو گیا یہ کلام لخنو سے جو چیز اٹھتی ہے وہ پورے ہندوستان نے پوری دنیا تک سنی جاتی ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے یہی کا کلام کونسی چگہ تھی فریدی پور وہیں پڑا تھا میں نے لیکن کیا وائرل کی آپ لوگوں نے جب اچھا سننے والے لوگ ہوتے ہیں اچھی طرح سنتے ہیں تو پڑھنے والا آٹومیٹک وائرل ہو جایا کرتا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے مطلعہ حضیر کر دیتا ہوں ناتے پاک کا حضرت کا حکم ہوا ہے ان کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں دیکھیں شکل سے تو آپ کو میں اتنی اچھے سے پہچانتا ہوں لیکن نام کیا کروں ہاں یاد آیا یاد آیا اللہ سلامت رکھے آپ کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں سماعت فرمالیں چلو آقا کے وہ دربار جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ چوموں گا اینہ کھوسے وہ جنت کا نگینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ پہلا بند دیکھئے گا بدور خاص حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائے کہ مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے تھوڑا سا جو جب سنے تو اچھا لگے گا مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے فرقت نے اے آقا تیری رنجور کیا ہے اس آئینہ دل کو بہت چور کیا ہے اے کاشے کے ہو اے کاشے کے ہو پار میرا ٹوٹا سفینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ چلو آقا کے وہ آئے ہے چلو آقا کے وہ دربار وہ دربار وہ دربار وہ دربار اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرما دے کہ ہم بھی دیکھ لیں مدینہ اور مکہ جا کر دیکھ لیں اپنے دل کے حالات وہاں بیان کر سکے ایک شیر بند آپ کے حوالے کر رہا ہوں پیش کر دیتا ہوں سماعت فرما لیں کہ میں روزہیں سرکار پہ قرآن سنا ہوں لیکن ہوں استقبال کرے گا اس شیر کا میں روزہیں سرکار پہ قرآن سنا ہوں دل میں تب جذبات میں آقا کو بتاؤں میں دل کے ہر ایک زخم کو آقا کو دکھاؤں میں دل کے ہر ایک زخم کو آقا کو دکھاؤں مشکل ہے میرا مشکل ہے میرا فرقت سرکار میں جینا جہاں ہوں گا مدینہ جہاں ہوں گا مدینہ بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے ایک بند اور پڑھنے جا رہا ہوں اپنے دل کی بات بطور خاص پیش کر دیتا ہوں سماعت فرما لیں اکرم بھائی اکرم بھائی اکمل بھائی یہ دونوں بھائی بھائی ہیں سگے بھائی ہیں اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکرم بھائی اسلم بھائی کے حوالے سے یہ شیر پڑھ رہا ہوں اکرم بھائی اکمل بھائی اکمل بھائی دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ان کے حوالے سے پڑھا ہوں ڈاکٹر صاحب کوئی مطالبہ ان سے میرا نہیں ہوگا بس ان کی دعائیں مل جائیں میرے لئے وہی کافی ہیں اور دل میں ان کے آئے گا اگر تو کچھ کر دیں گے ورنہ کوئی بات ہی نہیں ہے پیش کر رہا ہوں یہ اگلی سب کے اچھے لوگوں آپ لوگوں کے حوالے سے امام صاحب ہیں یہ بھی اکرم بھائی ہیں سامنے جو بیٹھے ہیں وہ بھی ان کے بھائی ہیں اشرب بھائی ہیں کیا بات ہے پورا خاندان ماشاءاللہ آپ کا یہی پہ جمع ہے اللہ سلامت رکھے ایک شیر پڑھ رہا ہوں سامات فرمالے کہ دعوت کے جیسی مجھے آواز عطا کرے جبریل کے جیسی مجھے پرواز عطا کرے موسیٰ کے تکلم سا وہ انداز عطا کرے موسیٰ کے تکلم سا وہ انداز عطا کرے اور دے دے خدا اور دے دے خدا مجھ کو محمد سا قرینہ جاؤں گا مدینہ واہ 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 کیا بات ہے حسن بھائی زندہ بات زندہ بات جاؤں گا مدینہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھئے انہوں نے بہت بڑی بات اکرم بھائی اکمل بھائی نے کہہ دی کہ آپ کے دل میں خواہی شگر ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا آپ کا ٹکٹ ٹکٹ سب ہو جائے گا اس کا ٹینشن آپ مت لیجی آپ جائیے عمرہ کر کے آئیے یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے بڑے بھائی نے مجھے اپنی محبتوں سے نوازا میں نے کہا پہلے ہی نہ بس مطالبہ نہیں کروں گا ان کے دل میں جو چیز آئے گی وہ مجھے دے دیں گے لیکن انہوں نے پیسے کو اہمیت نہیں دی انہوں نے ایسی چیز کی اہمیت دے دی ہے جو میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا ہمیشہ ان کا حسان مند رہوں گا پیش کرتا ہوں آپ کے حوالے سے پھر یہ شعر پڑھ رہا ہوں سمات فرمالے کہ تاہود کے جیسی مجھے آواز عطا کرے جبریل کے جیسی مجھے پرواز عطا کرے موسیٰ کے تکلم سا وہ انداز عطا کرے اور دے دے خدا مجھ کو محمد سا قرینہ آخری شعر مقتہ پڑھ رہا ہوں اور مقتے میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں اللہ پہنچا دے کسی کے ذریعے سے کیسے بھی پہنچا دے لیکن بڑی طلب ہے بھائی ہر کسی کو ہوتی ہے مجھ کو کچھ زیادہ ہی ہے جب سے ڈاکٹر شہیم رامپوری صاحب وہ اپس آئے ہیں تب سے یہ دل میں بڑی طلب چھوڑ گئے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے پیش کر دیتا ہوں اس اماعت فرمالے آخری آخری بند حاضر کرتا ہوں اس کے بعد بھی مجھے رخصت کر دیجئے گا پیش کر دیتا ہوں اس اماعت فرمالے کہ خواہش یہی دل کی ہنکے اکبار ایس عد کیا بات ہے میرے دل کی ترجمانی نہیں ہے سارے ایمان والوں کے دل کی ترجمانی ہے خواہش یہی دل کی ہنکے اکبار ایس عدے تب ڈوبتی نئیا میری اس پار ہو اس عدے اکرم بھائی اکمل بھائی بس روزہ سرکار ہو بس روزہ سرکار ہو رمزہ کا مہینہ جہاں ہوں گا مدینہ جہاں ہوں گا مدینہ جہاں ہوں گا مدینہ جہاں ہوں گا مدینہ چلو آقا دوبارہ ارشاد ہوئے مطلعہ خواہش یہی دل کی ہے کہ اکبار ایس عد ان کے والد مطرم جو حادی کالونی ہے ان کے نام سے پوری کالونی آباد ہے کیا بات ماشاءاللہ یہ ان کے فرزند ہیں ارے واہ ماشاءاللہ مطلب نورنالا نور ہے پورا خاندان ماشاءاللہ چگمگاتا ہوا چراغ ہے اللہ ان کے اہل خانہ کو سلامت رکھے ان بھائیوں کا سایہ پورے علاقے پر تعدیر قائم فرمائے ایسے دل کے اچھے لوگ بہت کم ہوا کرتے ہیں دنیا میں اللہ سلامت رکھے پیش کر دیتا ہوں یہ شیر پھر حاضر کرتا ہوں سمات فرمالے خواہش یہی دل کی ہے کہ اکبار ایس عد بس خواب میں سرکار کا دیدار ہو ایس عد خواہش یہی دل کی ہے کہ اکبار ایس عد بس خواب میں سرکار کا دیدار ہو ایس عد تب ڈوب تی نئیہ میری اس پار ہو اس عد بس روزے سرکار ہو رمزہ کا مہینہ جاؤں گا مدینہ جاؤں گا مدینہ تیار رہیے گا ایک کلام کی فرمائش ہے بہت جلدی سے میں پڑھ کر جا رہا ہوں کیا کروں بھائی بس جلدی سے پانچ سات منٹ کے اندر پڑھ کر اس کے بعد جا رہا ہوں عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے میں بولوں تو آواز پلٹ کے ایسا ہے جیسے فہیم بھی بول رہا ہو ٹھیک ہے بس وہی سمجھ لیجی آپ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گئے وہ توصیف و سنائے شہے ابرار میں ہر لحظہ گو ہر بار عشق کے میں پورے ہندوستان میں اس ناتے پاک کو جب کہیں بھی پڑھتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ لکھنو کس طرح سنتا ہے آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں تو بتائے گا لکھنو کی ہم اس ناتے پاک کو کس طرح سنتے ہیں قسم خدا کی اس ناتے پاک کی پہچان اسلامیہ کالیس سے جو میری بنی تو اس وقت پورے ہندوستان نے اپنی دعاوں سے مجھے نوازا میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ لکھنو میں اگر اچھے شیر کی قدر ہو جاتی ہے تو پورے ہندوستان میں ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب اس سے کوئی جھوٹ اس کو ثابت نہیں کر سکتا پیش کر دیتا ہوں سماعت فرمالیں عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ توصیف و سنائے شہی ابرار میں ہر لہزہ گو گھر بار ورنہ وہ سیدے آلی نصبی ہاں وہی امی لقبی حاشمی و متلبی وہ عربی وہ قرشی و مدنی اور کہاں ہم سگو نہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے یار مدنی رنگ میں رنگ جاؤں میرے یار سیدھے سیدھے اس بند تک پہنچ جاتا ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا سفر کرنا ہے بھائی اس وجہ سے مجبوری ہے پیش کرتا ہوں بند سماعت فرمائے اکرم بھائی اکمل بھائی شاہید صاحب دیکھئے گا آپ حافظ صاحب استاد محترم ہے آپ فیصل نشیدی صاحب کے آپ کے حوالے سے بھی پڑھ رہا ہوں سب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں اس سے مجبوری ہے زمین و زمان کیا بات ہے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے میں یہاں پر کھڑا ہو کر ناٹے پاک پڑھ لوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر ناٹے پاک سنویں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زمین آسمان پہاڑ پر چاند ستارے بنے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کتاب فطرت کے سر برق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقشے ہستی اُبھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا یہ محفیلے کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا جو وہ امام امم نہ ہوتا عشقے کے رنگے میں رنگ جاؤ میرے یار زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چونین و چونہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں حجاں تمہارے لیے چمن میں فضا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری محک زمین و فالک سما و سما یہ امن و امام تمہارے لیے عشانے سے چاند چیر دیا چھپے گو وہ خور کو پھیر دیا دوبے گو وہ دین کو اثر کیا یہ تاب و تواہ تمہارے لیے نہ روح زمین نہ عرش بری نہ لوح مو بھی کہیں بھی کوئی خبر ہی نہیں جو رمڈے کھولی عذر کی نیرہ تمہارے لیے صحاب کرم زمانہ جیئے کہ آب نعم زمانہ پیئے جو رکھتے تھے ہم وہ چاہ کسیئے وہ اشرافیاں تمہارے لیے دلگاتے ہیں نعرہ ہم ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کہ جبہ خزن دہونے کا اجل ورما مسکنا کر استقبال کرے پورا مجمع ایک مردبہ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر بولے سبحان اللہ کہ جب خزن دہونے کا اجل ونمہ انوار کالم کیا ہوگا جب خزن دہونے کا اجل ونمہ انوار کالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بندے کے کون کون فیدہ ہے ہاتھ اٹھائے دیدار کالم کیا ہوگا دیدار کالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر مجمع ایک سمت علی ایک سمت علی ایک سمت علی ایک سمت علی دنیا کی ارے غلاموں کا یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا کہیے محمد ہمارے بڑی شان والے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تمام کی محبتوں کو سلام کہ اکبار زیارت کو آقا طیبہ میں مجھے بلوالے اکبار زیارت کو آقا طیبہ میں مجھے بلوالے پر نور ورحمت کا گمبت ان آنکھوں سے دکھلا دینا گھٹری ہے گناہوں کی سر پر نیکی کا سہارا کیا کرنا ہم جیسے گناہگاروں کو تم کالی کملی میں چھپا لینا کالی کملی میں چھپا لینا کیا ہوگا قیامت کا عالم سب ہوں گے پیاسے محشر میں اس روز مبارک ہاتھوں سے کاؤ سر کا جام پیلا دینا کہیے محمد ہمارے ورفعنا لکا ذکرک لکنو آخری بندہ سب کی محبت ہوگے حوالے ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک سایا تجھ پر تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرے زیور تیرا شیوہ میرا مسلک ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک میں ہوں قطرہ تیرا تُو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگت آتا میرے آقا نوالی ہو نقل اندر میرے جیسے تو بہت ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں جو تیرے در پہ کھڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک کے مراد غریبوں کی پر لانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے بہت بہت شکریہ وہاں کی فقیری ہے رشق امیری وہی پر بسر ہو میری زندگانی اے اللہ اے اللہ اے اللہ سب کے مقدر میں لکھ دے وہ تیبہ تیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی وہ تیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی اس نات پاک کا بہت اچھا والا جو بند ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں وہاں چار سو رحمتوں کے اجالے وہاں جا کے آتے ہے تقدیر والے وہاں کا صویرہ کرم کی زمانت وہاں ایک پل میں بدلتی ہے قسمت وہ ایسی زمیں آسمان جسے کو چھومیں جہاں سے نکلتا ہے زمزم کا پانی وہ تیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی ہے لمبا فسانہ ہے لمبی کہانی مجھے خود ہی کہنا ہے اپنی زبانی کہاں تک جدائی کے صد میں اٹھاؤں کہاں تک محالات اپنے بتاؤں اعباد سبا ساتھ اپنے اڑا کر اعباد سبا ساتھ اپنے اڑا کر وہی مجھ کو لے چل بڑی مہربانی وہ تیبہ کی گلیاں وہ زمزم کا پانی نوید زمزم